موسیقی 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 سب سے پہلے میں آپ کو انگریگنٹس بتاؤں لیے یہاں پر میں نے سب سے پہلے ساتھ آلو لیے ان کو وائل کیا اور ان کے چھلکے بھی میں نے اتار لیے اس کے بعد میرے پاس تین سے چار ہری مرچیں باری کٹی ہوئی اسی طریقے سے دھنیا باری کٹا ہوا ایک پیالی یہ ہے ہمارے پاس بلیک پیپر کالی میچ ٹو ٹیبل سپون ہمیں یہاں پر ایک انٹے کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک پیاز باری کٹی ہوئی پودینہ ہاف پیالی لال میچ ٹو ٹیبل سپون خوش نانیا ون ٹیبل سپون پیار زیرا ون ٹیبل سپون یہاں پر ہم نے میدہ لیا ہے جو ٹو ٹیبل سپون یوںز کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس چاہٹ مشاہلہ ون ٹیبل سپون میتھی ہاف ٹیبل سپون نمک ہس بھی ضرورت اناردانہ ون ٹیبل سپون تو ویورز ہاں آپ دی رسپری سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آلو کو میش کر لیں گے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے ہم اس کو کر لیں گے علو میش کر لیا ہم نے تو اب میں اس کے اندر مسائلہ جات ایڈ کروں گی سب سے پہلے یہ ہے ہمارے پاس پودینہ اس کے بعد ہے ہمارے پاس دھنیا دھنیا ہم نے پودینے کی نصبت زیادہ لیا ہے اس کے بعد ہے ہری مرچیں تین سے چار اس کے بعد ہے اس کے اندر ایک کٹیوی جو پیاس تھی ہمارے پاس وہ ایڈ کریں گے خوشک دھنیا ہم ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے جو چیزیں ہم نے ڈالی ہیں اس کو مکس کریں گے ایڈ کریں گے مہدہ میں نے ڈو ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اگر ہمارے آلو اگر ڈیلے ہیں اپنے کے وائل میں زیادہ آپ نے بود ایڈ کو گال دیا ہے تو آپ مہدہ زیادہ بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اس جسے کہ ہم نے اپنا چھو مکسٹر تیار کرنا ہے اس کو تھوڑا سا سخت ہماری تو سخت ہمچے لگے تو کھلی اگر ہوگی تو وہ کباب مہارے ٹھیک نہیں بنیں گے تو چلے ہم میں اس کے اندر مسالہ جات دوسرے ایڈ کرتی ہوں سب سے پہلے اس کے اندر بلاک پیپر 1 تیبل سپون فول رہی گی چاٹ مسالہ 1 تیبل سپون یہ ہمارے پاس میتھی میتھی ہم چھٹکی ڈالیں گے میتھی دردہ ہم یوز نہیں کرتے لال میچ 2 تیبل سپون اناردانہ 1 تیبل سپون تو چلے ہم ہمیں ان مسالوں کو مکس کر لگتے ہیں تو مکسٹر میررہ ریڈی ہو چکا ہے سخت سخت ڈو سی ماری بن گئی ہے یہ آگے میں نے سخت رکھے تھے تھوڑے سے تو ہمارے بھی اچھے طریقے سے ایک قسم کا تیار ہو چکا ہے تو اب میں اس کی ٹکیاں پنا لوں گی ٹکیاں بنانے کے لیے سب سے پہنے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی اوپر آئل لگا لیا ہے آئل لگانے کے بعد میں اب یہاں پہ تھوڑا سا سمان لے کر اس کی گول گول ٹکی بنا لیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کی سائٹ سے کارنرز اس کے خراب ہو رہے ہیں تو آپ اس وے سے اس کو اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں ہماری ایک ٹکی تیار ہو چکی ہے تو اس طریقے سے میں اپنے سارے مکسٹر کی ٹکیاں تیار کر لوں گے یہاں میں نے ٹکیاں تیار کر لی ہیں جو میں نے ابھی فرائی کرنی ہے وہ یہاں لکھی ہیں اور باقی میں نے فریچر کے اندر رکھ دی ہیں تاکہ ہماری دینی ناپڑے چلے آپ میں انڈا توڑ لیتی ہوں یہاں میں نے فرائی پین لے لیا اور اس کے اندر آئل ٹو ٹیبل سکون ایڈ کیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم انڈے کے اندر ڈپ کرنے کے بعد اس کو فرائی کرنے گے چیزیں آنچ میں نے ہلکی کر دی ہے تاکہ ہمارے جلے نہیں وہاں ہی دینے تک پہلے سارے ٹکیاں ڈال لیتے ہیں جو ہم نے فرائی کرنی ہے تو ہم نے ان کی فوراں سائٹ چینج نہیں کرنی جب تک ہماری موس سائٹ براؤن نہیں ہو جائے تقریبا ایک منٹ یا دو منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہاں میں ان کی سائٹ چینج کرتی ہوں دیکھیں ہمارے براؤن براؤن ہو گئی ہیں یہ ہماری ایک سائٹ سے براؤن براؤن ہو چکی تھی کی میں نے تب ان کی سائٹ چینج کی ہے اس وجہ سے میں نے فوراں نہیں ہلائیں کہ ہماری اس طرح کچھی رہ جاتی ہے جب جب ہم ان کی سائٹ چینج کرتے ہیں تو وہ ہماری توپ جاتی ہے ہم اس طرح کرتے رہیں گے تنا کہ آئیل ہمارا تینوں کے ہیوں کو اچھے جلکے سے مل جائے تو آج جب میں دربیانی کی ہے تاکہ ہماری ٹکیاں کرسپی کرسپی تیار ہو جائیں تو اب میں ان کی سائٹ چینج کرتے ہوں یہ میری دونوں سائٹ سے براؤن ہو چکی ہے مطلب ہماری یہ تیار ہو چکی ہے تو اب میں ان کو ایک پلیٹ کے اندر نکال ہوں تو اسی طریقے سے میں اپنے باگی ٹکیوں کو بھی فرائی کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے ایک پلیٹ کے اندر نکال لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک کولی کے اندر کیچپ کے ساتھ سٹک کر دیا ہے اب یہ ہم بہت ہی ہماری تیار ہو چکی ہے کرسپی 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 کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں امید رکھتی ہوں کہ آپ سب کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور پرائی کیجئے اور پرائی کرنے کے بعد مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی ہوگی تو میری ریسپی آج احتتام کو پہنچی تو آپ سب سے میری چھوٹی سی گزارشیں جی میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاں کہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو نئی ویڈیو آنے تک اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حامیوں ناسے